بسم اللہ الرحمن الرحیم خام میں پرندے کو دیکھنا یہ بزرگی پانے کی نشانی ہے عزت و مرتبہ بلاند ہونے کی علامت ہے خام میں پرندے کو اڑتے دیکھنا یہ مختلف پرندوں کو مختلف جگہوں پر دیکھنا ابابیل دیکھنا وغیرہ یہ اقل میں اضافہ ہونے مال و دولت پانے کی نشانی ہے خام میں اگر ابابیل کو پکڑے تو یہ غموں سے نجات حاصل ہونے آرام و سکون پانے کی نشانی ہے خام میں اگر علو کو پکڑے تو یہ مصیبت پیش آنے مال کے چلے جانے گمراہ ہی ہونے کی نشانی ہے خام میں اگر شہباز یعنی شہین کو دیکھے تو یہ عزت و بزرگی پانے قوم کا سردار ہونے بلندی پانے حکومت میں عہدہ ملنے اور سرداری ہاتھ آنے کی نشانی ہے خام میں اگر بگلے کو پکڑے تو یہ کسی عورت سے فیدہ ہونے مالدار ہونے اگر بگلہ گھر میں آتے دیکھے تو خوشی حاصل ہونے اور شادی کا باعث ہے خام میں بلبل دیکھنا اگر ایک دیکھے تو غلام یا کنیز خوش ہونے ان سے فیدہ پانے اور نفع حاصل ہونے کی علامت ہے خام میں اگر گھروں میں رہنے والی چڑیا دیکھے تو یہ بہت زیادہ عزت پانے بلند مرتبہ پانے قوت و جورت پانے مال ملنے کی نشانی ہے خام میں اگر جنگلی اور گھریلو کوئی جانور دیکھے کوچڑیا دیکھے جسے وہ گھر میں پہلے رکھتا ہے وہ مر گیا ہے ایسا دیکھے تو یہ قدر و منزلت بڑھنے زلیلو خواری سے بچنے اور کوئی ایسا جانور دوبارہ لانے کی نشانی ہے خام میں چکور دیکھے تو یہ خوبصورت اور پارسہ عورت ملنے یا خوبصورت کنیز ملنے کی نشانی ہے خام میں اگر چیل کو دیکھے تو ایسے بادشاہ سے اس کو نقصان پہنچنے کی نشانی ہے جسے وہ جانتا نہیں خام میں شیر کو دیکھنا تو یہ عزت و مرتبہ بڑھنے مالہ دولت میں اضافہ ہونے کی نشانی ہے خام میں توتہ دیکھتے تو یہ فرنزند حاصل ہونے اور غیر شادی شدائی کے لیے شادی ہونے کی نشانی ہے خام میں کبوتر دیکھنا تو یہ خواب دیکھنے اچھا ہے شادی شدائی کے لیے بچہ پیدا ہونے اور غیر شادی شدائی کے لیے نکاح کرنے کی نشانی ہے عبید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی وڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ